کیا کرونا وائرس کی وجہ سے سویڈن نے اپنے سارے ایڈمیشن کینسل کر دی ہیں؟ اگر آپ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا میرا نام ہے جنیت سوہیل اور میرے ساتھ موجود ہے مسٹر عظیم قاسم and we welcome you all to Arifrag group of companies السلام علیکم نمستے عداب سسریع کال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے جو آج کل بہت زیادہ ڈسکشن کے اندر ہے کیا سویڈن تمام اپنے ایڈمیشن کینسل کر دے گا دیو ٹو کرونا وائرس یا نہیں یہ تو عظیم صاحب سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب دیجئے گا کہ کیا سویڈن واقعی یہ کام کرنے والا ہے؟ ایسا بلکل نہیں ہے اور میرے پاس بھی یہ کافی انکوائریز آئی کافی سوڈنٹس نے مجھے پروچ کیا سوشل میڈیا کی اوپر بھی ویڈسی اپ کی اوپر بھی کہ صرف مجھے پتا چلا ہے کہ سویڈن نے اپنے سارے ڈمیشن کینسل کر دی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور وہ انٹیک کلوز کر رہا ہے اپنی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف افواہیں ہیں ایسا حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے اور سویڈن نے اپنا کوئی ڈمیشن کینسل نہیں کیا تین اپرل کو اس کی لیسٹ لگنی ہے ماسٹرز پروگرام کی اور گیارہ اپرل کو لیسٹ لگنی ہے بیسٹرز پروگرام کی اب بھی تھا کوئی ایسا نوٹیفکیشن سرکلیٹ نہیں ہو رہا کہ ایڈمیشن کینسل کر رہے ہیں اور میری بارہا تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی فیک نیوز اور اس طرح کی جو وائرل ہونے میں چیزیں ہیں وہ نہ اس کو منپلیٹ کیا کریں ایسے سونٹس کا نقصان بھی ہوتا ہے اور آلٹیمیٹلی جو یہ کر رہے ہیں ان کو فائدہ تو ہونا کوئی نہیں اس چیز کا تو یہ میں نہیں سمجھتا ہے اس نیوز میں کوئی حقیقت ہے ایسی ویسی کوئی تو عزیم بھائی ایک چیز اور بڑی سننے میں آ رہی ہے کہ جن لوگوں کا سٹیٹس چینج ہو گیا کوالیفائیڈ کا پرائر تو کرونا وائرس ان لوگوں کو فردر آگے ایڈمیشن ملیں گے اور جن لوگوں کا کرونا وائرس کے بعد ایڈمیشن اب تک پینڈنگ جا رہا ہے ان کو وہ نہیں لیں گے دیکھیں جنید ہمارے کافی اپلیکیشن لوگن ہیں تو میں ان کو کافی منیٹر بھی کرتا رہتا ہوں آن اور آف تو اس چیز سے میں سلائٹلی اگری کرتا ہوں کہ آفٹر دا پینڈیمک جیس سے یہ پینڈیمک جو ہے نا وہ شروع ہوا کام ہو گئی تھی ٹھیک ہے ایک تو یہ وجہ بھی تھی اور ایک یہ وجہ بھی تھی کہ اس بار اپلیکیشن کا فلو بھی کافی زیادہ تھا تو ایک تھوڑا سا فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ آئے گا لیکن اس سے جو ہے نا وہ بہت کم بچے ایک سے دو پرسنٹ شاید وہ بھی نہ ہوں یہ میرا اپنا کہتے ہیں انیلسیز ہے باقی تین اپرل کو لسٹ لگ جائے نہیں اس میں سارا کوئی سامنے آجے گا اور یہ یہاں پہ ایک اور چیز جو بچے آہ سی طرح فالو نہیں کر پاتے آپ کے پورٹل کے اوپر اگر کوالی فائر لکھا آگے ہے ڈزنٹ مین کہ آپ کا آفو لیٹر مل جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کوالی فائر کر گئی ہیں جو ان کی رکوائرمنٹس تھی اس کے مطابق پول میں چلے گئے ہیں اب لسٹ لگنی ہے کورنگ ٹو دا کریٹیریا آف دا ریسٹ آف دا جو وہاں پہ اپلیکنٹس ہیں ان کے مطابق لسٹ لگنی ہے ان کو ہنڈرڈ اپلیکشنز ان کو ہنڈرڈ اپلیکشنز ان کو ہنڈرڈ سیٹ تھی ان کے پاس ان کے پاس اپلیکشنز دو سو تھی انہا دو سو کو کوالی فائر کر دیا پورٹل کے اوپر ٹھیک ہو گیا لیکن رکھنے ہوں نے سو سٹوڈنٹس اس میں سے اب وہ جب لیٹر آئے گا جب اینا ای آی ہے نوٹیفکیشن آف جو آپ کا اینا آر ہے نوٹیفکیشن آف آئے گا اس میں بدلے گا کہ آپ کو آفا لیٹر ملا کے نہیں ملا لیکن جو ہمارا پریویس جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق جو بلچہ کوالی فائر کر جاتے ہیں ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ کو اڈمیشن مل جاتا ہے ایک دو پرسنٹ ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں جن کا اڈمیشن نہیں ہو پاتا یا ویٹنگ ہم ہونے کی وجہ سے وہ ان کو اگلین ٹیک میں ڈیفور کر دیں گے سب ہی کچھ ہے نا وہ اڈمیشن مل جاتا ہے اچھا سٹوڈنٹس ایک قویشن مجھ سے تو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ سر فلان دوست کا میرا ریزلٹ اس کا آگیا ہے کوالیفی وہ ہو گیا میرا کیوں نہیں کیا حالانکہ میں نے اس سے پہلے اپلائے کیا تھا تو یہ کیسے اسیس کرتے ہیں وہ دیکھیں یہ تو خیر انٹرنل یونیورسٹیز کی پولیسیز جیسے میں سٹارٹنگ میرز کیا تھا کہ جتنا جلدی پلائے کر رہیں گے ان کا اتنا جلدی ریزلٹ آئے گا اب ہمارے پاس بھی ایک دو اپلیکیشنز ایسی تھی جن کا جیسے ایک میں آپ سے کل بھی ڈسکس کر رہا تھے کہ اپلیکیشن کا اس کا سٹیمپ کا ایشو آیا تھا اس کی وجہ سے ڈاکومنٹسوں نے ریوائز کر کے دوبارہ مگوا آئے تھے کہ آپ کی سٹیمپ ویزیبل نہیں ہے آپ کی ایچی سی کی اس کو دوبارہ بیجیں تو جب ہم نے اس کو دوبارہ بیجا تو انہوں نے کہا ہم اس کو اگلے راؤنڈ میں شفٹ کر رہے ہیں ہم فرسٹ راؤنڈ میں اس کا زلٹ نہیں دیں گے آپ کو چونکہ یہ آپ نے ڈاکومنٹ ہمیں جو ہے نا مدل کے لیٹ دیں ہیں تو اس طرح ہے کہ جو کسیز ہیں ان میں تو ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو جیسے جو نے ٹائملی پلائے کیا ہے ان کو جو رزلٹ ہے وہ ٹائملی آ جائے گا اور کوالیفائیڈ اگر جس بچوں کا ہو گیا تو ان کو 99% آفرلیٹر ملے گا ابھی تک آفرلیٹر ملا کسی کو نہیں ہے ملنا سب کو تین اپرلڈ کو ہے جو ماسٹر کی اپلی کشیز ہیں اور جو اپلی کشیز ہیں انڈرگراد کی ان کو ملے گا جا کے گیارہ اپرل کو اچھا تو مینوائل ابھی جو لوگ ویٹنگ لسٹ میں آیا جو ویٹ کر رہے ہیں ان کو بجائے اس کے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کو انٹرویو کی تیاری نہیں کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے this is the right time for to prepare your interview اور اس بار last time بھی ہم نے دیکھا تھا انٹرویو کافی سخت ہوئے تھے اور دو ان کی ویزا ریشو بہت اچھی ہے اسویڈن کی as compared to other countries لیکن انٹرویوز ان کے last time بھی کافی ہم نے دیکھا تھا سخت ہوئے تھے مطلب کہ آدھ 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 گھنٹا گھنٹا انٹرویو کیے تھے اور جو فیملی کیسز ان کو الگ الگ روم میں بٹھا انٹرویو کیے تھے تو in that scenario میں تو پریفر کروں گا کہ آپ لوگ انٹرویو کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں جن بچوں کی کیسز ہمارے پاس ہیں ان کو تو ہم after جو نوٹیفکیشن ہم تیاری شروع کروا دیں گے جن کی کیسز ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ہم سے رابطہ کر کے جو انٹرویو کی ٹپس ہیں وہ ہم سے لے سکتے ہیں ویسے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی انٹرویو ٹپس کی اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں انٹرویو کی تیاری کریں اس کے لئے آپ ہم اپروچ کر سکتے ہیں ہم سے تیاری کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو لازمی حلپ کریں گے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے جنہوں نے خود سے اپلائے کیا ہوا ہے ان کو خود سے نہیں پتا ہے کہ انٹرویو ان کا ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ آگے فردر پروسس کیونکہ وہ خود تو نہیں کر سکتے ہیں ویزا فائل اور ڈاکیمنٹیشن ساری ان کو کیا کرنا چاہیے ویسے تو اگر آپ سوڈن کی جو سائٹ جا کر چیک کریں تقریب انہوں نے پورا پروسس بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی سٹوڈن سمجھ نہیں مالا تو اس کو سمجھ سکتا ہے لیکن پرابلم ہے کہ جو جسے ہم ایکسپیرینس ہیں ہمارا پاس ایکسپیرینس ہے سوڈن بیسی کے ساتھ بھی اور پورٹل کے ساتھ بھی انٹرویوز کے ساتھ بھی تو اگر آپ کسی پروفیشنل بندے کو ہائر کرتے ہیں تو آپ کا جو پروسس سوارا سموثلی ہو جاتا ہے اور جو امبیگوٹیز آپ کے مان میں ہوتی ہیں وہ بھی کلیر ہو جاتی ہیں اگر آپ بارہ تیرہ لارہ 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 روپیہ خرچ کرنے جا رہے ہیں سوڈن کے لیے تو اگر ہم آپ سے بہت نومنیل فیس چارج کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کتنا چارج کر رہے ہیں سوڈن کے لیے تو ہم ایک بہت نومنیل سے فیس چارج کر رہے ہیں آپ کا جو اوورال ایکسپینس اس کے قریب دیکھا تو 1% بھی نہیں بنتا پوائنٹ میں بنتی ہے تو وہ ایسنگ کہ آپ کو ایک پروفیشنل بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے جیسے مارے پر سب کے اچھی کیس بھی ہیں آپ ہمیں کہیں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو انٹرویو کی تیاری بھی کروائیں گے اور آپ کا جتنا بھی سارا جو جو پروسس رہے گیا اسے ہم کمپلیٹ کریں گے جی تو ویورس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا سویڈن کے بارے میں کہ سویڈن کے آگے کیا پروسس ہے آپ کس طرح سے اپنا پروسس پرسیو کر سکتے ہیں اور جو میٹس بنی ہوئیں آج کل کہ آپ کا ریزلٹ آئے گا نہیں آئے گا آپ کو یونیورسٹی لے گی یا نہیں لے گی یونیورسٹی کے سارے ایڈمیشنز ہی کینسل ہو گئے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جتنا ہو سے گئے شیئر کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ